جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کل عمران خان صاحب نے لاہور کا دورہ کیا اور گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے بقیدہ طور پر ایک پارلیمانی میٹنگ جو ہے اس کو کال کیا کل پی ٹی آئی اور کافلیک کی جو پارلیمانی میٹنگ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی تو لیکن کل حقیقت ان کے اوپر آشکار ہو گئی کہ کل ان کے جو ایم پی ایس تھے ان میں سے ففٹی فور ایم پی ایس جو ہیں وہ کل وہاں پر غیر حاضر رہے جب ان کو یہ اس حقیقت کا علم ہوا کہ یہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں تو انہوں نے کل پھر بقیدہ طور پر راہے فرار اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا کل شام انہوں نے جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو سولہ اپرل تک اس کو موخر کر دیا سولہ اپرل کا جب اجلاس کا انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تو مین وائل پھر ان کو پتا چلا جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں بقیدہ طور پر یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ کل بروز یعنی کہ آج کے دن چھے تاریخ کو پنجاب اسمبلی کے اندر اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں قائد ایوان کو منتخب کیا جائے گا تو جب جو ڈیپٹی سپیکر ہیں مزاری صاحب انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب ہیں ان کی یقین دہانی کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر رات گزشتہ رات کو انہوں نے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا اور انہوں نے اپنے سولہ تاریخ کے جو اجلاس تھا اس کو واپس لیتے ہوئے چھے تاریخ کا دوبارہ انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا لیکن آج جب صبح پی ٹی آئی اور کافلیک کو ان سب چیزوں کا علم ہوا تو چونکہ وہ تو عمران خان صاحب کی موجودگی میں راہ فرار جس طرح انہوں نے نیشنل اسمبلی سے کی تھی انہوں نے پنجاب اسمبلی سے بھی راہ فرار اختیار کرنے کا پلان بنایا تھا تو انہوں نے تو راہ فرار اختیار کی ہوئی تھی تو انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کی مخالفت کی اور ہیلے بہانے دونڈنے شروع کر دیئے اور کہا کہ جب تک گزٹ نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا اسی دوران پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ پوزیشن کی طرف سے سپیکر پنجاب اسمبلی جو عمران خان صاحب کے بقول پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کے جو غیر قنونی اقدامات ہیں ان کو روکنے کے لیے اور ان کی بیجا مداخلت کو ختم کرنے کے لیے متحدہ پوزیشن نے ان کے خلاف تحریک کے ادم اعتماد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ابھی کچھ لمحے پہلے پتا چلا ہے کہ انہوں نے جو ڈیپٹی سپیکر ہے اس کی جو پاورز تھی جو ان کو ڈیلیگیٹ کی گئی تھی ان کو ویڈراؤ کر لیا ہے میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو آج کا جو اس وقت پاکستان کے اندر جو آئینی بہران چل رہا ہے جس قسم کی آئین شکنی اس دورے حکومت میں ہوئی ہے یہ ماضی میں نہ کبھی سنی گئی ہے نہ کبھی دیکھی گئی ہے ابھی جو اس کا شور جو ہے وہ کم نہیں ہوا تھا جو انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئین شکنی کی ہے اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر بقاعدہ طور پر پہلے دو تاریخ کی رات کو انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر یکم تاریخ کو رات کو انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کیا اور دو تاریخ کی صبح کو انہوں نے اجلاس کال کیا لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے تو پھر یہ دو سے باگ گئے چھے پر آئے کل پانچ تاریخ وزیر اعظم وہاں پر آئے اور ان پر جب حقیقت آشکار ہوئی کہ میرے تو تمام میمبر جو ہیں ان کے اب ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ میرے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے تو انہوں نے یہاں سے بھی راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ابھی سولہ پر اجلاس کو لے گئے تھے یہ پاکستانی عوام اور خصوصاً پنجاب کی عوام جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے جس طرح آپ نے گزشتہ چار سال کے اندر پنجاب میں رشوت کے بازار کو گرم رکھا اور آپ کی وہ جو فرنٹ مین تھی فرہ انہوں نے پنجاب کے اندر جس طریقے سے کرپشن کی ہے یہ ماضی میں نہ کبھی سنی گئی ہے نہ کبھی دیکھی گئی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پورے شہر کے میں جو سب سے بڑا انتظامی افسر ہوا کرتا ہے وہ ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر ہوا کرتا ہے آپ نے تین تین کروڑ چار چار کروڑ لے کے لوگوں کی اپائنٹمنٹس کی اور لوگوں کی بقیدہ طور پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی یہ تمام حقیقت بھی انشاءاللہ جس طرح عوام کے اوپر آشکار ہو چکی ہے اس کا احتساب بھی آنے والے وقت میں ہوگا میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے ورکرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو اس وقت ہو رہا ہے جو کل قانون کے اور آئین کی بالا دستی کے نارے لگاتے تھے کیا یہ آج قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہو رہا ہے بلکل نہیں یہاں پر تمام بقیدہ طور پر قانون شکنی بھی ہو رہی ہے اور آئین شکنی بھی ہو رہی ہے اور بلکہ اس ملک کے ساتھ وہ ظلم کیا جا رہا ہے خود کو سیاسی شہید بنانے کے لیے اس قسم کا ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا حساب یا اس کو بغتنا جو ہے وہ پاکستانی قوم کو پڑے گا میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نہوس اور دجوس ٹولے سے اس ملک کی جان چڑھائے اور اس ملک کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہ آئے انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر ان سے جان چھوٹنے والی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے ساتھ آگئے اپنا سفر شروع کرے گا شکریہ موسیقی